اے گائز بیلکنو مائی نیو بلوگ تو گائز آج 26 اکتوبر 2022 اور میں ہوں ہریڈ پہ اور اب ہی کا ٹائم ہو رہا ہے سام کے بجر ہے پانچ اور اب ہی ہوں میں گھر پہ تو نکلتا ہے گھر سے باہر کیونکہ میں دن بار تھا بیجی اور اب ہوں فری اور تھنڈ ہوگی سام کو زیادہ تو کوٹی کوٹی ڈال دی میں نے بھی تو پیٹو پی ڈالی کی کانوں میں لگتی ہے زیادہ ٹھنڈ میں رکھو تو اب نکلتے ہیں باہر کی سائی ڈور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے باہر بھی دن بار بھی میں باہر ہی تھا اندر تو اب ہی آیا ہوں اور دھر سے باہر ہی نکلتے ہیں باہر کے آپ کو تھوڑا بہت بیو بھی بتاؤں گا سندری بھی بتاؤں گا سب بتاؤں گا اور مانن اس وقت ہے انہی گھر پہ مانن کو دیکھ کے آئیں گے کہاں پر ہے وہ کھیل رہا ہوگا مطلب اور آراد دھیبنی ہے وہ بھی چلے گی اپنی ممی کے ساتھ گھومنے بس اس وقت گھر کے اندر میں ہی اکیل ہوں اور میرے ساتھ پتا نہیں کون ہے تو دوستو میرا مطلب لین تو تھانی میرا گھر سے باہر نکلنا پھر میں نکلی آیا کیونکہ سام کا ٹائم ہے تو گھومی لیتے بھائی چھے وزرے سام کے تو میں نے سوچا گھوم لیتے تھوڑا میں اور مانن میرا بھائی دونوں ساتھ میں آگے گھومنے مطلب آپ سوچ دے ہو کہ بھائی یہ سگا بھائی ہے آپ کا بھائی دوستو یہ میرا سگا بھائی نہیں ہے مطلب یہ ہے چاچی کا لڑکا میرا سگا بھائی سمجھتوں میں اس کو بھی چاچی کا لڑکا مطلب سگا بھائی ہے چاپچا کا لڑکا چاچی چاچائے کی ہے تو پہلے ہم آیا کھیت اپنے تھوڑا کھیت بھی دیکھ لیتے اپنے پھر کھیت کے بعد جائیں گے سیدھے دکان اوڈر سے لیں گے تھوڑا بہت سامان لینا ہے وہ اٹھائیں گے پھر نکلیں گے گھر میرے کو زیادہ گھومنا پسند نہیں ہے بھائی مطلب گھر ادھر دکان دکان میں زیادہ دیر تک نہیں ہے شام کو گھومنا مطلب میرا زیادہ دیر تک میرے کو گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے مطلب شام کے ٹائم پہ کیونکہ بھائی گھر پہ ٹھیک ہے بھائی گھر والوں کے ساتھ رہت تو سام کے ٹائم میں دن میں تھوڑا بہت کر لیتے ہیں کام کام بیزی ہوتے ہیں سام کے ٹائم میں بھائی کے ہی نکلتا ہے آ جائیں بھائی سام کے ٹائم میں تھوڑا کھیت میں کریں گھومنگے اور کھیتوں پہنچیں گیوں میں ہے اب دکان نکلتے ہیں ادھر کھیت سے نکل جائیں گے دکان میں سوڑا کھیت سے ہوتے ہوتے نکلیں گے دکان بھی میں اور منا نا اور کو کھیت بتا دیتا آیا ہوں تو اتنی دور یہ اپنا کھیت یہ نیچے تک پیٹ دکھا دیتا ہے اتنے تک اپنا کھیت ہے اور سامنے چل رہی ہے بس تو دوستو اب نکلتے ہیں دکان کیونکہ دکان پہ ہوگی اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتی بھیڑ تو میں آپ کو سیدھا ملوں گا روڈ پہ پھر گھر پہ ملوں گا دونے میں سے تو گوڈ موننگ دوستو صبح کے بجرے آٹھ اور میں ابھی ابھی سیدھا اٹھ کے آ گیا باہر اور رات کو میں نے بلوگ نہیں کیا کیونکہ زیادہ لیٹ ہو گیا تو میں نے بولا تھا کہ گھر پہ کریں گے بلوگ جا کے میں نے نہیں کیا بھائی لیٹ ہو گیا تو میں تھوڑا زیادہ ہی روڈ پہ گیا تھا تو مل گئے چچو چچو تو تھوڑا لیٹ ہو گیا میں پھر اس کے بعد بھائی سوئے بھائی تو سوئے آٹھ ہی بجگے بھائی اوٹھتے اوٹھتے پورے آٹھ بجگے اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اب کرتے ہیں بھائی ہاتھ موڈ ہوتے ہیں پھر کرتے ہیں بھائی کام پہ نکلتے ہیں اپنے کام پہ جروری اپنے مرے کو بیجی رہنے پسند ہے گھر پہ بیٹھنا بلکل پسند نہیں ہے مرے کو کچھ کام کرتے رہے تو ٹھیک لگتے ہیں مرے کو ایسے ٹھیک لگتے ہیں نکلتے پہل نکلتے ہیں ہاتھ موڈ دو لگتے ہیں اب دے دکھتے ہیں نیند پوری ہے میری مطلب صبح رات کو سو گئے تھا میں نوویل سو گئے تھا دے فینک دے دے لے ادھر آدھا ادھر آدھا یہ لے یہ لے تو دوستو سام کے بچ گئے پانچ ساڑھے پانچ اور آپ کا بھائی آ گیا آپ کے پاس بلوگنگ کرنے تو منن 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 کان جا رہا ہے دکان چلیں چھے جھکا کر آئیں اوپر دوستو دکان جا کر آتا ہے کچھ کھا پی کر آتا ہے دکان بھی جاتوں میں دل بولتا ہے تم جا کرتا ہے دددود لے کے آتے آئے تو دوستو تھوڑی مستی کرنے جا رہے ہیں ہم تین بھائی منن نہیں آیا منن ابھی دھر پہ آیا اور یہ خاص بندہ ہے نبی کمار خاص بندہ ہے یہ آپ نبی کمار کو تو جانتے ہو گئے ہمیں سب لوگ میں آتا ہے یہ امن کمار ہے باجے والا اور دوستو سام کے بج گئے ہیں کتنے بجے ہیں چھے بج گئے سام کے دوستو اب جائیں گے ہم دکان میں اور منن نبی تو نے بجانا ہے نبی نہیں جائے گا دوستو میرے گھر پہ مہمان آگیا ہے اس دوران تو ہم آپ کو مہمان سے ملائیں گے نہیں نہیں مہمان نہیں ملتے ہمارے گھر پہ تو بھائی میری بہن آگی یہ بہت دور سے آئی ہے تین چار دنوں کے بعد آئی ہے میری بہن تو آپ کو ملو آؤں گا نہیں کیونکہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتی ہے یہ بلوگ میں نہیں آتی ابھی تک تو یہ چل پڑے گھر بائی کر دو مونڈے ہو بائی بائی دوست ہم بھی چلتے گھر کو گھر پہ چلتے ہیں ہم بھی دوستو اب جا رہے ہیں ہم دونوں دکان میں اور منن یہ رہا منن کیونکہ منن جب جروری ہوتا ہے بلوگ میں لے نا دیکھتے ہیں کیوں کچھ لیتے ہیں دکان میں کھانے پینے کے لیے مل جا کہیں سمیسے تو دوستو دکان پہنچ گئے یہ رہی دکان سامنے اب لیتے ہیں ادھر کچھ تو اب دوستو اس بلوگ کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں چینل کو لائک یا سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن دعا نہ بھولنا اور کمنٹ جرور کر دینا تو دوستو بائی بائی